روشی آپا آپ کو بابا صاحب بلا رہے ہیں خادمہ اس کے کار میں بولی تھی دھول کی تھا پیگدم رک گئی اور اس کی سانس بھی لائبریری میں ہیں وہ کہہ کا روبوٹ کی طرح نکل گئی روشی نے اپنے چاروں طرف بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو اس طرح دیکھا جیسے ان میں سے کوئی آنے والے لمحات کی پیشن گوئی کرے گی وہ بدکت تمام اٹھی اور ڈرے ڈرے انداز میں چلتی لائبریری کے دروازے پر آکا رک گئی اور بہت مشکل سے جیسے دستگ دی آجو بابا صاحب کی خوشک اور بے تاثر آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی وہ اندر داخل ہو کر مزید آگے نہیں بڑھی بابا صاحب نے کتاب چہرے کے سامنے کی ہوئی تھی اور روشی کو جیسے یہ پردہ غنیمت تھا ایک ڈھال ایک دیوار سی درمیان میں حائل پا کر جیسے اس کے خوف میں کمی واقعہ ہو رہی تھی دھولک کون وجا رہا تھا بابا صاحب کی سرد آواز سے جیسے وجود برف بننے لگا میں بجا آ رہی تھی بابا صاحب کیوں زفری بھائی کی شادی جو ہے اس نے بہ مشکل دھوک نگلا اور یہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے لہٰجہ ہنوس پتھریلا تھا روشی نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا جھومر کے ساتھ بابا صاحب اس کے لہجے میں الجھن تھی جھومر کون ہے وہ برہمی سے پوچھ رہے تھے اللہ معاملہ کیا ہے آخر اب خوف کی جگہ پریشانی نے لے لی کاکا جان کے شوفر انایت اللہ کی بیٹی ہے بابا صاحب اس نے اس پار قدر سنبھل کر جواب دیا بے وکوف لڑکی یہ بات جو چند افراد کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تم ڈھول پیٹ کر گویا اعلان کی صورت بتا رہی ہو وہ گرجے روشی کی تو ٹانگیں کافنے لگیں بابا صاحب بابا کی کوئی بھی لڑکی نہیں ہے ہماری تینوں چاروں نوکرانیاں ہیں اور میں زری آپا مونہ باجی گلو آپا ہنا سانیا لالی روبی مریم شنو آپا بیا سونی کوئی بھی تو نہیں گا رہا تھا تو اس لیے کہ وہ تمہاری طرح بے وکوف اور کم اکل نہیں ہے اور تمہارا اس قدر حرج ہو رہا تھا کہ خادماؤں کو لے کر بیٹھ کے ان کی پرجلال آواز پر روشی کی رہی سے ہی طاقت بھی جواب دے گی جو وقت کالیج میں اور تصویریں بنانے میں گزارتی ہو گھنواتی ہو کسی سمجھدار لڑکی کے ساتھ گھر میں مصروف رہا کرو شاید تھوڑی بہت اکل آ جائے تمہیں بڑی زبردست لطار تھی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر بابا صاحب کو چہرہ دیکھنے کی نہ عادت تھی نہ فرصت جاؤ اور آئندہ دھیان رکھنا جو کچھ آج ہوا اس پر غور کرنا غور و فکر کرنے سے بھی اکل میں اضافہ ہوتا ہے کس قدر کاٹ تھی اس جملے میں اتنے سخت سوست پر اس کا دل چہرہ تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے وہ نیم تاریخ رہہ دری میں نکل آئی کسی جوشو ولولے سے وہ گار ہی تھی کیا بیچارے زفری بھائی انسان نہیں کیا ان کا دل نہیں کتنے پتھر ہیں بابا صاحب میں نے تو کل لوگ کو بھیجا ہوا تھا کہ وہ زفری بھائی کو بلالائے وہ کتنا خوش ہوں گے ہائے کاش بچپن میں انہیں ہر کار اٹھا کر لے جاتے کم از کم ان کی شادی پر سارے بیگار کیپ میں شادی والی رونک تو ہوتی روشی نے اپنی سمجھ اکل کے مطابق تمنا کی ادھر اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو وہ کیوں کہ سوچوں میں غلطاں تھی اچانک آواز پر جیسے اچھر پڑی جہنم میں جا رہی ہو تو تم سے مطلب وہ بھوکی شیرنی کی طرح گر رائی میں تو پوچھ رہا تھا وہ خفیف سا ہو کر گویا ہوا تھا کس قدر شوق ہے تمہیں پوچھنے کا کسی روز تمہیں پوچھ لیا نا تو پتہ لگ جائے گا والیلی کرتی جیسے اس پر چھڑ دوڑی ارے ہم تو آجز ہیں بلکل آپ کے نوکر جیسے دبے دبائے سے کیوں بلا وجہ اپنی انرجی ضائع کرتی ہیں وہ عجیب سی تلخی سے ہنسا اور آگے موڑ پر گھم ہو گیا لوگ ہر بات دل پر لے لیتے ہیں حالانکہ یہ حضرت جانتے ہیں سارے گھر میں سب سے زیادہ نرم گوشہ رکھتی ہوں ان کے لیے اب بھئی ان کی قسمت ایسی ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں اب وہ نئے سرے سے کڑ رہی تھی ایش مونہ نے ہوتو پر اگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سب کو کھڑکی کی سمت آنے کا اشارہ بھی ساتھی کیا وہ سب گرتی پڑتی کھڑکی کی سمت بڑھی تھی سوائی روشی کے وہ اسی طرح بیٹ پر سر جھکائے پاؤں کے ناکنوں پر سے کیوٹیکس کھورج رہی تھی ہری روشی آؤ نا گلو آپ نے جیسے اس کے ٹھوس بیٹھے رہنے پر تاجب کا اظہار بھی کیا تھا روشی اسی طرح بحری گونگی بنی بیٹھی رہی گلو آپا جیسے بیزار کن انداز میں شانے جھٹک دیئے تھے اور دوسری لڑکیوں کے سمت بھڑ گئی تھی دوپہر سے تو دھول پھاڑے جا رہے تھے اور اب حرکت بھی دشوار ہے وہ بڑا بڑائی تھی یہ زفری بھائی کو گاڑی میں کون بٹھا رہا ہے سونی کی آواز کمرے میں اُبھری چھوٹے چچا ہیں مونہ نے جواب دیا بابا صاحب نظر نہیں آرے بیہا نے ذرا دور تک تاک جھان کی ان کی پجائروں دیر ہوا روانہ ہو چکی ہے مریم نے اطلاع بہم پہنچائی وہ ساتھ کیوں نہیں گئے بیہا نے حیرت سے پوچھا آئیں گے تو پوچھ لے نا ذریعہ آپ نے جیسے ڈانٹا تھا لو بابا ان سے کون پوچھ سکتا ہے بیہا نے کانوں کو ہاتھوں سے چھوا تو پھر چھپ رہو مریم کو جیسے یہ بے نتیجہ گفتگو بہت کھل رہی تھی ارے بڑی اممی بھی تو جا رہی ہیں ہینا کی تاجب خیز آواز پر روشی کی کانوں میں پڑی تو لو تو کیا وہ نہیں جائیں گی اپنے نورے چشم زفریاب بن خان آفتاب کے عقد مسنونہ میں سانیہ نے چھٹ کر قدر سوالی انداز میں جواب دیا تھا اللہ کتنا دل چاہ رہا تھا زفری بھائی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو شینو بڑی بیبسی سے گریل تھام کر بولی تھی جاؤ دیکھاؤ ابھی مریم نے بتایا نہیں بابا صاحب تو دیر ہوئی جا جکے گلو آپا نے جیسے اس کی بیبسی سب سے زیادہ محسوس کی تھی اس لئے فوراں حل بھی بتایا تھا مگر گلو آپا اس وقت جتنے بھی لوگ پورٹیکو میں کھڑے ہیں سب تقریباً بابا صاحب جیسے ہی ہیں کوئی کم کوئی زیادہ شینو نے خاصی تلخی سے جواب دیا لو بھائی روان کی شروع دیا نے کنکھیوں سے بظاہر بے نیاز روشی کی طرف دیکھ کر رننگ کمنٹری کی تھی آج تو زفری بھائی بہت خوش ہوں گے بیہا دھپ سے بیٹ پر بیٹ گئی لو ایسے ویسے اب تو انہوں نے سب کی شادیوں پر رونا شروع کر دیا تھا انیک بھائیہ کا سہرہ انہیں نہیں نوچ ڈالا تھا اسی دن تو بابا صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی شادی بھی بہت جلد کر دیں گے روبی جو اب تک بڑی خاموچی سے تمام کاروائی دیکھ رہی تھی بڑی تفصیل سے شروع ہوئی تھی مگر ہائے بیچاری جھومر اس کے بھی تو خواب ہوں گے کچھ حرمان ہوں گے ماما بھی ملی بتا رہی تھی کہ بہت حسین ہے روبی کے معلومات واقعی وسی تھی لو ماما بلی کو کیسے پتا چلا زریعہ پی نے تنک کر جھوٹ پکڑنے کی کوشش کی تھی جب ٹیپو کی آیا اس تارے فانی سے کوچ کر گئی تھی تو کاکا جان انہیں کاکا جان ہی لے گئی تھی ماما بلی کو روبی کو شک کرنے پر شدید غصہ آیا یہ ہر ایک کو جھوٹا ہی سمجھتی ہے اوہ ہاں اس کا تو مجھے دھیانی ہی نہیں آیا پورے چار مہینے رہ کر آئی تھی ماما بلی سرائے اور واپسی کے بعد سینکڑوں کس سے بھی سنائی تھی سرائے کے زریعہ پا کو یاد آ گیا روبی کا موڑ خاصہ آف ہو جگا تھا اس لئے اس نے کسی قسم کے تاثرات دینا مناسب نہ سمجھا اچھا تو روبی تم بتا رہی تھی جھومر بہت حسین ہے زریعہ پا کا اشتیاق دو آتشا تھا بس بتا تو دیا روبی نے اسی بگڑے بگڑے انداز میں کہا ایک تو تم نازک مزاج بہت ہو فٹ برا مان جاتی ہو وہ تو میں اپنی یاد داشت کے لئے پوچھ رہی تھی زریعہ پی نے اسے دونوں باہوں میں دبوچ لیا اور کھٹ کھلائیں زریعہ یہ جھومر بھلا کیا نام ہوا منا آپا کی انشاہ پردازی والی حص بیدار ہو چکی تھی ٹھیک ہے اسم ہے مگر مذکر ہے منا باجی بڑی سوچ بچار میں مبتلا تھی حد ہے تم سے منا ہما وقت ٹائم سپیس سے باہر ہی رہتی ہو کاکا جان کے ملازم زیادہ تر قبائلی اور علاقہ غیر سے تعلق رکھتے ہیں اور تم تو جانتی ہو وہاں نام رکھنا بلکل بھی درد سر نہیں پھول پتے دیوار پہاڑ جڑ بیج کہیں سے اٹھا کر اپنی اولاد کو نام دے دیتے ہیں شینوں کے انداز میں ازلی زہریلہ پن موجود تھا پتہ نہیں واپسی کب تو ہوگی لو ان کی واپسی بھی شروع ہو گئی انہوں نے تو ابھی آدھا فاصلہ بھی تینا کیا ہوگا رو بھی ہسی اچھا جب جھومر بھابی آ جائیں گی تو کیا ہم سب سواقت کو جائیں گے مونہ آباجی گلو آپا سے مخاطب ہوئے بابا صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ کی صحبت میں بیٹھا کروں کہ مجھے بھی دانشمندی کا ذائقہ معلوم ہو اور آپ لوگ کا یہ حال ہے روشی نے مانی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی کیا حال ہے ہمارا مونہ کو وہ بہت ہی بے عدب لگی تھی یہ مسٹری میریج ہے بھولی آپا روشی کے اب سارا سمجھ میں آ چکا تھا اس نے علم تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا لو بھئی یہاں تو ہر چیز ہی مسٹری ہے یہ صرف میریج پکڑے بیٹھی ہیں ذریعہ آپا نے ہس کر مونہ کو آنکھ ماری مجھے تو ان سب کی واپسی تک نیند بالکل نہیں آئے گی بیا نے اپنی مشکل بیان کی اور ہمیں نہائی تفسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ جن راستوں سے یہ باراتی گئے ہیں ان راستوں سے واپس نہیں آئیں گے پچھلے بڑے پھاٹک سے دولھن سیدھا ہجلائے اروسی میں پہنچا دی جائے گی اسے اس طرف کبھی بھی نہیں آنا کچھ سمجھیں ہائے گلو آپا آپ کتنی بے درد ہیں ایسی شامعہ قریبہ جیسی شادی آپ کو ترس نہیں آراج عمر پر سونی نے خاصی دیر بعد کہا گلو آپا نے اپنی حسین بلوری آنکھیں ایک لحظے کو سونی کی آنکھوں میں ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی بہت ہی نا سمجھ ہو سونی وہ گمسم سے انداز میں مسکرائیں کہاں چلیں گلو ذریب ہی اب پہلو سے متجسس تھی نیند آ رہی ہے سونا چاہتی ہوں ابھی سے ہاں اگر سونا پائی تو پندرہ دن تک ڈپریشن رہے گا نیند کیسی اچھی راہے فرار ہے اگر آ جائے تو وہ سرگوشی کے انداز میں کہہ کر مسکرائیں اور باہر نکل گئیں زفری بھائی کو دلہ تو بنایا ہوگا بڑی امی نے بیہ کو یکدم پھر کچھ یاد آیا ہاں ظاہر ہے آخر اکلوتے بیٹے ہیں ان کے شینوں نے پھر تلخ انداز میں شرکت کی آپ کو جیسے بڑا دکھ ہے روبی نے شینوں کے اسم دیکھا تم بس اپنی حد میں رہا کرو بڑی آئیں خوش ہونے والی شینوں کو تاؤ آ گیا روبی بنیازی سے شانے جھٹک کر باہر نکل گئی اے بی 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 سی جا رہا ہے مونہ نے کھڑے کھڑے سب کو مخاطب کیا بلائیں اسے اسے تو سارا ایجنڈا ازبر ہوگا زری نے مارے اشتیاق کے کھڑکی کی سمت دور لگا دی بی بی سی نہیں غیر ضروری موبالگا جو کچھ وہ سنائیں گے اس میں سے سچ پانے کے لیے دو راتیں درکار ہوں گی روشی جل کر بولی تھی پھر بھی کچھ تو پتا چلے گا باری بھائی شھ ادھر آئیں ہمارے کمرے میں مونہ نے کھڑکی سے پیغام رسانی شروع کی ارے آئے نا وہ جیسے اس کے چاہت پر جھلائی سب ہیں اور سب تو ہمیشہ سے ہی ہیں آج کیا نہیں ہے بات ہے جلدی سے آئیں مونہ کہہ کر کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی اور جلدی سے دروازے کے بیچ جا کھڑی ہوئی توبہ کتنے رکھ رہے ہیں جلدی سے آئیں ارے بھائی ریٹ کارپٹ ریسپشن دیں آپ کو اسلام علیکم وہ چند لمحے گزرنے کے بعد نمدار ہو چکا تھا وَعَلَيْكُمْ سَلَام سب نے کورس کے انداز میں جواب دیا سوائی روشی کے فرمائیے وہ پشت پر ہاتھ بان کر سیدھا کھڑا ہو گیا ہم نے نہیں فرمانا اس وقت تو جو فرمانا ہے آپ نے فرمانا ہے حاضرین سوالات کی بارش فرمائیے ہینا نے شرارت بھرے انداز میں اس کے مقابل آ کر کہا میں کیا فرما سکتا ہوں حد کرتی ہیں آپ لوگ وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا ابھی پتہ چل جائے گا آپ کیا فرما سکتے ہیں اور کیا نہیں پہلے جو تشریف تو رکھئے سونی نے موڑا اس کے سامنے کیا گلو کہاں ہے وہ سرپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا ناؤز بلہ کیا شیطان منا رکھا ہے انہیں ذری چڑ گئی ہر بات کی فریاد ان سے اوئی روبی چیخ مار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی دماغ میں پھس کیا ہوئی